ہمیں کنے سال بعد آئے ہو کتنے سال پہلے سال مسجد آئے ہو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ حریت سے ٹھیک ٹاک میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاکہ شکر ہے ویلکم ٹو می نیو ویڈیو جی آج کی ویڈیو میں جا رہے ہیں جی اسلام آباد اسلام آباد میں آپ سے جرنی شیئر کریں گے فیملی ٹریپ ہے امار بھائی میرے چھوٹے بھائی میرے ساتھ ہیں ان کی شادی ہوئی ہے لاس ویک لاس ویک کے جو شادی کے ولاگز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرنے ہیں ہلدی ہوئی ہے میندی ہوئی ہے وراد ہوئی ہے ولیمہ سارے ولاگز وہ ریڈی ہو رہے ہیں لیکن آج کا ٹریپ شادی کا پہلا ٹریپ ہے اس کی سٹارٹ بسم اللہ پڑھتے ہیں گاری میں بیٹھتے ہیں اور اسلام آباد کے لیے نکلتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحم جرنی سٹارٹ ہوگی ہے موسم ادھر تو تھوڑا سردی ہے بادل آئے ہوئے ہیں آکے دیکھتے ہیں اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے پلان کچھ اس طرح ہے سب سے پہلے جانا جی ڈینو ویلی ڈینو ویلی سے پھر انشاءاللہ نیچے آنا ہے فیصل مسجد فیصل مسجد سے پھر انشاءاللہ منال منال سے پھر انشاءاللہ اسلام آباد کہیں اچھی سی جگہ سے کھانا کھائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد پھر جانا جی گیگا مار گیگا مار رات کا رکھ ہے کیونکہ رات میں گیمہ گیمہ ہی ہوگی سنڈے ہوگا ذرا راش ہوگا تو پھر انشاءاللہ ادھر گومیں گے پھریں گے دلاللہ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو گئے ہیں پچھے رستہ تھوڑا سا خراب تھا ابھی روڈ بلکل کلین ہے موسم بھی صاف ہو گیا ہے دوپ ہلکی ہلکی نکل آئی ہے مزہ آئے گا آپ گومنے کا جنہوں نے بھی اسلام آباد آنا نہ گومنے پھرنے کے لیے وہ ایک گھنٹہ پہلے کی تیاری کر گیا آئیں کیونکہ آج سنڈے ہے دیکھیں پھر بھی کام چال رہا ہے کنسٹرکشن کا روڈے بان رہی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے سمدلاللہ جی ہم لوگ اسلام آباد تقریبا پہنچ آئے ہیں زیرو پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں اسلام آباد پہنچ آئے ہیں وہ سامنے فیصل مسجد ہے وہاں پہ ہم نے جانا نہیں ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر کی طرف ٹھیک ہے اوپر ڈرینو پارک جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ واپس فیصل مسجد کی طرف آئیں گے اسلام آباد کی روڈ دیکھ لیں پہنچ آئے ہیں اسلام آباد اس سے اندازہ ہو گیا کہ اسلام آباد کی حدود میں آئے ہیں تقریبا تقریبا مونال کے پاس پہنچ آئے ہیں ابھی سٹریٹ آوے اوپر جا رہے ہیں تقریبا تقریبا دس کلومیٹر ہو رہا ہے دینو ویلی ہے یا ڈائنو ویلی ہے کوئی بھی جو بھی اپنے ہی صاحب سے نام لے لو وہ کہہ رہے ہیں جی ڈائنو ڈائنو ملک صاحب کہہ رہے ہیں ڈائنو دینو ویلی پہنچ آئے ہیں یہ کچھ سین ہے جی کافی زیادہ رش ہے سنڈے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں یہ جی دینو ویلی کا کچھ سین کہہ رہے ہیں جی گاڑی اوپر لے جائیں اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں گاڑی اوپر لے کے جائیں تنویر بھائی کہہ رہے ہیں گاڑی میں اوپر لے جاتا ہوں آپ کو چھوڑ آتا ہوں کیونکہ واپسی پہ پھر بہت زیادہ ڈینجرس ہوگا گا اگر بندے بٹھا کے لے کیا ہے تو ابھی اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ انٹری ہے جی یہاں سے ہم نے انشاءاللہ اندر جانا ہے اچھا جی گائز یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو ٹکٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے پر پرسن ٹو ہنڈرڈ روپیز ٹکٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سیکیورٹی چیک ہوا ہے سیکیورٹی چیک ہونے کے بعد سیکیورٹی چیک تو نہیں ہوا ہے ٹکٹ پوائنٹ ہے سوری ٹکٹ دینے کے بعد ٹو ہنڈرڈ پر پرسن انڈر فور یئر کوئی ٹکٹ نہیں ہے اب آف سکسٹی کوئی ٹکٹ نہیں ہے یہ ڈائنہ کا سین ہے یہ جا رہے ہیں جی ہمیں تنویر بھائی اوپر چھوڑنے کے لیے ابھی اور اوپر جانا ہے ہاں جی گائز یہ کچھ سین ہے جی یہاں پہ رک گئے ہیں گاڑی والے نے اتار دیا ہے گاڑیاں یہیں سب رکیں گی یہاں سے پھر آگے اوپر جانا ہے یہ کچھ سین ہے جی خوبصورت سا نیچے کا یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ سارا دینوویلی کا سین ٹھیک ہے امی جان بھی ساتھ ہیں امی کنے سال بعد آئے ہو اٹھارہ سال بعد آئے ہیں امی اسلام آباد گھومنے کے لیے امی آپ کی ہوائش پوری ہوگی ہے آپ نے کہا تھا اسلام آباد جانا ہے یہ پیارا پاکستان کا پرچم امی خوش ہیں آپ مزہ آ رہا ہے ابھی کدھر ابھی در اوپر جانا ہے آپ نے ما شاء اللہ جی پیارا پاکستان کا پرچم یہ رستہ جی اوپر جانے کے لیے ابھی نکل پڑے ہیں فیملی ساتھ ہے یہ کچھ سین ہے جی گائز سلولی سلولی ابھی اوپور چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر چیئر لفٹ بھی ہے شاید یہاں سے آپ کو نظر آئے ہیں اوپر جا کے دکھاتا ہوں چیئر لفٹ بھی بیٹھیں گے وہ بھی انجوائے کریں گے یہاں سے آپ جب اوپر آئیں گے تو یہ کچھ سین ہے یہ زیادہ تر جو دینو ویلی ہے یہ بچوں کے لیے بچوں کے کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے سارا کارٹونز وغیرہ چراسی پارک جو بھی ہے سارا کچھ زیادہ تر بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اوپر چیئر لفٹ ہے وہ جا کے لیتے ہیں آپ کو سین دکھاتا ہوں یہ ایک چھوٹا بھائی مل گیا ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے پیارے بھائی محمد احمد احمد کہاں سے آئے ہو فیصلہ بات فیصلہ بات ہے کیسے لگ رہے ہیں دینو ویلی میں مزا آ رہا ہے یہ میرے امی بھی آ رہی ہیں امی میری اٹھارہ سال بعد آئی ہیں اسلام آباد اور فیملی کے ساتھ آئے ہو فیملی انجوئے کر رہی ہے تینکیو احمد ٹرین کا سین بھی آئی در جو لوگ رائیڈ لینا چاہتے ہیں ٹرین کی ٹرین کی رائیڈ بھی لے سکتے ہیں ابھی ہم لوگ صرف فرس پوائنٹ پہ ہی کھڑے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے نا اس کی پرائیس لکھی ہوئی ہے آپ پرائیس دے کے بیٹھ سکتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہے اس طرح کا سین اچھا جی گارز یہ ہے جی خوبصورت سا سین ویلی کا اور یہاں پہ آجی بڑوں کی رائیڈز اوپر جائیں گے اس طرف تو بچوں کی رائیڈز ہیں یہاں پہ آئے تو بچوں بڑوں کی مکس رائیڈز ہیں ٹھیک ہے یہ ساری رائیڈز ہوتی ہیں یہ پیارے بھائیان جی یہاں گائیڈ کرتے ہیں بھائی بتائیں کیا کیا ادھر اور کس کس لیے ہوتا ہے یہ ساری بڑوں کی رائیڈزیں سے اوپر giveaway کی مٹھ یہ ساری بڑوں کی رائیڈز ہیں یہ زیادہ پیرئی ہے نیچے ساری رائیڈزیں ٹھیک ہے اور اوپر کیا کیا ہے یہ ہمانے پیارک بنایئے ہوئے بچوں کے لیے اس میں بڑوں کیلئے بھی انٹرینمنٹ ہے اور بچوں کے لیے بھی سار luôn چلی من اس میں جو من جیز دیکھنے والی ہے وہ تھیم پارک ہے اور کھانے پینے کے لیے کیا ہے کھانے پینے کے لیے ہمارا مین ریسٹورن اکانیوار بھائی مناز ہے ٹھیک ہے فرنٹ پہ جہاں پتر ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے وہاں پہ برنچ بھی ملتا ہے برنچ بھی ہے سنڈی بھوم برنچ لگاتے ہیں اس کے علاوہ سیپرٹ مینی اورڈر ہوتا ہے یہاں پہ ہے جی یہ علی بھائی جو بھی آئے علی بھائی سے آگے ملے انشاءاللہ پورا پراتو گول دیں گے اور بتائیں گے گائیڈ کریں گے سب سے پہلے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ بھائی آپ پہلی دفعہ ہیں تو گائیڈ لائن یہ دیتے ہیں یہاں پہ ہر چیز ایک پراپر طریقے سے ہے کچھ بھی آپ نے لینا ہے کھانا پینا ہے اس کی پرائز لکھی ہوئی ہے جیسے وہ سامنے لکھا ہوئے ہے ڈراؤپ ڈراؤپ ڈراؤوٹ 300 ٹھیک ہے یہ اس کی پرائز ہے علی بھائی یہاں علی بھائی آپ کی کیا سیکیورٹی مینجمنٹ مینجمنٹ میں علی بھائی یہ کچھ سین چل رہا ہے جی نیچے جیڈو گائیڈ جی جا رہے ہیں ابھی رائیڈ کے لیے یہاں سے لیے ہے ٹکٹ 300 کا ٹکٹ ملا ہے ٹھیک ہے 300 میں دیکھتے ہیں کتنی دیر دیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی گائیڈ یہ کچھ سین ہے یہاں سے ٹکٹ لینا ہے پر پرسن 1000 روپیز ٹکٹ ہے یہ پاکستان کی سب سے انچائی والی رائیڈ ہے بہت ہی اچھی سٹاف ہے بہت ہی اچھا مینجمنٹ ہے بہت ہی پیار سے بات کرتے ہیں وہاں وہ پیک میں جانا ہے سب لوگ تیار ہیں بس انشاءاللہ چلتے ہیں اسفند بھائی انفرمیشن دیں کیا کیا ہوتا ادھر سر ڈینوویلی میں بہت کچھ ہوتا ہے بسے ہماری ریسٹرینٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں ڈینووک بھی اچھی پارک بنا ہوئے اس کے لئے رائیڈنگ سیکشن بھی ہے جہاں پہ آپ کو بڑوں کے بھی چھوٹوں کے بھی رائیڈنگ سائٹس بھی مل جائیں گے کرسپلے ری بھی بنا ہوئے ہیں اس کے لئے رائیڈنگ ساکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر لکھا ہویا ہے پاکستان کی سب سے انچی رائیڈ ہے یہی بات ہے اچھا اوپر جا کے جو آپ نے 1000 رویز لیا ہے اس میں چائے کافی سلاش سپری ہے یہ پیارے بھائی نے بھی بڑا اچھا تامن کیا ہے اچھی منجمنٹ اسفن بھائی نے بھی اچھا تامن کیا ہے شکریہ بھائی لوگ یہ جہاں پہ ہم لوگ نے ٹکٹ دیا ہے بھائی دور کھولیں گے آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو یہاں سے جا کے بیٹھنا ہے تھوڑا بیچھے رہے چار ایک میں چار ایک میں چار ایک میں آپ میلے ساتھ آئے جی تو گاہد الحمدللہ کیبل رائٹ سٹارٹ ہوگی ہے پاکستان کی سب سے انچائی والی رائٹ پہ جا رہے ہیں پانچ منٹ میں اس نے بتایا کہ سیدھا ہم لوگ اوپر چلے جائیں گے اوپر جایا کہ جو ٹکٹ میلے ہزار پہ کا اس میں چائے کافی سلیش فری ہے دیکھتے ہیں اوپر کیا سیست ہے میں پیک سے آپ کو جاؤ کے نیچے کا ویو بتاتا ہوں پورا کیبل کا سین دکھاتا ہوں کیبل سٹارٹ ہوگی ہے سلولی سلولی اچھا کیبل کا میں آپ کو بتا دوں کیبل بڑی اچھی ہے پوری کینیڈا والا سٹائل بنا ہویا ہے خود ہی دروازے باندھ ہوئے الحمدللہ گائز اوپر والے پوائنٹ پہ پہنچ آئے ہیں یہ کچھ سین ہے اچھا جی گائز سین کچھ اس طرح ہوئے ہیں یہاں سے اترے ہیں یہاں سے نیچے آئے ہیں یہ کافی ہے یہاں پہ جو ٹکافی انہوں نے بولا تھا سلیش یہ سین ہے سہارہ یہاں سے ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے ان کی یہ لوگ آج سنڈے اور پھر بھی کام کر رہے ہیں اپنی محنت مزدوری مزدوری ان کی چل رہی ہے سین دیکھیں بہت خوبصورت سین ہے یہاں سے اترے ہیں یہ ملک بسیم صاحب موسا بھائی یہ یہاں کی چائے 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 مزدار یا فریش چائے نے دی ہے وہی جو ٹھاوزنڈ روپیز دی ہیں نا ٹکٹ اس میں چائے اور یہ آپ چائے بھی لے سکتے ہیں کافی بھی لے سکتے ہیں اور سلش بھی لے سکتے ہیں یہ پیارے بھائی ہیں سرو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آرہا ہے سمان ابھی وافل بھی ارڈر کیا ہے وافل بن کے آرہا ہے دیکھتے ہیں ان کا وافل کیسا ہے یہاں گیا جی ہمارا لالی پاپ گوفل ملک صاحب ٹرائے کار انڈی وافل موسا بھائی یوکے فرامبر میں اچھا جی گائز چائے پانی ہو گیا الحمدللہ یہاں سے چائے پانی کھا کے ابھی یہ واپسی کا راست ہے ابھی انشاءاللہ واپس نیچے چلتے ہیں الحمدللہ گائز نیچے آگئے ہیں ابھی انشاءاللہ تعلقے جاتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں سین جی تو گائز الحمدللہ ٹور کمپلیٹ ہو گیا ڈینو والی کا ابھی انشاءاللہ چلتے ہیں جی تو گائز الحمدللہ مونال پہنچ گئے ہیں ابھی ادھر آئے ہیں یہ کارنر والا ٹیبل لیا ہے یہ کچھ سین ہے یہاں کا کارنر والے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ کھانا انجوئے کریں گے ساتھ ساتھ بیو انجوئے کریں گے اچھا جی گائز یہ ہے جی مونال کا کچھ سین یہاں سے انشاءاللہ یہ نیچے یہ سارا سٹنگ ایریا ہے کھانا ہم نے آرڈر کر دیا اس نے بولا تھا بیس سے پچیس منٹ تو بیس سے پچیس منٹ تقریبا ہونے والے ہیں چلتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کھانا آ گیا یا نہیں جی تو گائز یہ کچھ کھانا مارڈر کی ہے سوپ آ گیا یہ سوسیز ہیں وہ کھالی نائٹ شروع ہونے لگی ہے سر جی فارنرز بھی انجوئے کرنے مونال پہ آئے ہوئے ہیں جی تو گائز کھانا الحمدللہ آ گیا ہے پلیٹرز مگوائے ہیں پاکستانی جی تو گائز کھانا سب نے کھا لی ہے سوپ ملک صاحب نے انجوئے کر لی ہے ابھی ملک صاحب جو ہیں کوالی انجوئے کر رہے ہیں یہ کچھ سینہ منال کا جی تو گائز کھانے کے بعد یہ میٹھا دیا نے گلاب جامن گرمہ گرم گلاب جامن بڑے مزے کے دیئے ایک تو گلاب جامن سٹریٹ میں مگایا ہے دوسرا یہ مگوایا تھا جی جی تو گائز الحمدللہ کھانا کھا لی ہے ابھی چلتے ہیں فیصل مسجد کی طرف جی تو گائز الحمدللہ فیصل مسجد تقریبا پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی اندر جانے لگیا ہے مونال سے کھانا کھایا تھا پیٹری کم تھی ویڈیو کم بنائی ہے ابھی اندر جا کر آپ کو فیصل مسجد دکھاتے ہیں فیملی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اندر چلتے ہیں سال پہلے فیصل مسجد آئے سو 1987 ہے ایسی 1989 ہے ایسی جدو پہلے فیصل مسجد آئے سو تھارہ سال ہوگی تھارہ سال ہوگی فیصل مسجد نہیں تک ہی چلو آؤ تو آنواج فیصل مسجد دکھانے ٹھیک ہے تو آڈیا یادہ تادہ کر دے ہاں کیے حیال ہے ویس سال ہوگی جی تو گائز فیصل مسجد کے سائٹ پہ آئے ہیں جی محمد زیاؤلحق شہید کی قبر مبارک پر صدر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاپ بھی رہے ہیں ان کی قبر پر فاتحہ پڑی ہے یہ چھوٹے چھوٹے خوصہ پٹان سیل کر رہے ہیں تین سو کا ایک خوصہ ہم نے یہ چھوٹا خوصہ ایک لیا ہے انشاءاللہ تالہ یہ یوکے میں گفت جائے گا فیصل مسجد کے اندر جا رہے ہیں ابھی ادھر جوٹے جمع کروائیں گے جوٹے جمع کروانے کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں یہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئیں وہاں پہ جوٹے جمع کروانے تھے پہلے کرواتے تھے پیسے لیتے تھے ابھی انہوں نے بولا ہے جوٹے جمع کرنے والا کوئی نہیں ہے خود آپ اپنے جوٹے اوپر لے کے چلے جائیں تو یہاں سے چڑھ کے آپ نے سیڑھیاں اوپر آنا ہے یہ مسجد کا سین ہے یہ فیصل مسجد کا کم زگم مجھے دس سال ہو گئے آئے ہوئے آگے کی امی جی کیا ہے جی دوسری میں تھا یہ چیزیں ہوں بنایا اجرا کھلا کی تاریں میں نے کچھی جگہ سی ساری کچھی جگہ سی بہت بڑا سین جی تو گائز ویسے تو مسجد بند تھی لیکن بابا جی نے ایک خصوصی ہمارے لئے کھولی ہے میں نے کہا جی باہر سے یوکے سے میں مہان آئے ہیں مسجد کا دروازہ کھولیں آگے بھی یہ اوپر والے جو آہاتا ہے اس کا سین ہے ٹھیک ہے اور اب بھی میں آپ کو دوسری سائیڈ دے دکھاتا ہوں جو مین مسجد ہے جی تو گائز یہ مسجد کے اندر کا کچھ سین ہے یہ درمیان والا جو گلوپ ہے جو میں کو جلتا ہے پھر مسجد ساری روشن ہو جاتی ہے یہ سارا فیصل مسجد کا کچھ سین ہے یہ قرآن مجید ہے جو بڑا سودیہ والا نے رکھوایا تھا یہ اندر کا سارا سین ہے جی الحمدللہ مسجد کے اندر سے ہوگئے آگئے ہیں باہر آگئے ہیں اب بھی انشاءاللہ چلتے ہیں مسجد کا ویزٹ ہوگئے الحمدللہ کافی عرصے بعد فیصل مسجد تقریباً دس سے پندرہ سال بعد ویزٹ ہوئے ہیں لوگ اپنی نماز ادا کر دے ہیں یہ صرف مردوں کے لئے ہے ادھر صرف وردوں کے لئے ہے جوتے بھی رکھنے کی جگہ ہے یہ سارا آئیڈیا ہے یہ فیصل مسجد ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ گاڑی کی طرف اور چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی منظر کی طرف کجرے بیٹھنے والا مل گیا کہہ رہا جی کیا جی کیسے رہا جی اپڑی وٹی لئے کلی رہنا اتنی پیاری کھوڑ تیری وٹی ہے اتنی پیار انگلینڈ تو اچھے ہو اے کنے تھا یہ 150 ہے یہ رہا سو نا دے ہیں ماری جان تاک ناکی ہیں تمہارا انگلینڈ تو سا اچھے ہو چل ماری وائف کی پہا پھر وائف ماری ہے تے پانا توں پہا ہے ایک ہی ہی زیادی ہے نا تو پھڑ گا ہے میں پاسا آپنا تو ماری وائف نو پہا ہے پکڑ اور اسی گیا کو در گیا ہوئے اور آج ماری پہن بیا کرسے ہو دنال بیا کرسے ہی زہ ڈا ماری جان سا چھوں ماری جان انیا ہی زہ ڈا ہے ہی زہ ڈا سو لا مانے ہی زہ ڈا تھو پہا ہی حسین کمائی اللہ منڈا تاکو نے دیڑھ سو کمائی ہونا جی تو گائز گیگا مال پہنچ گیا گیگا مال کے انٹری ہونے لگیا گاڑی ابھی پار کرتے ہیں جی تو گائز گیگا مال کے اندر آگے ہیں یہ بلو پیری کا آرڈر دیا ہے اسکریم بھائی بنانے لگے ہیں بلو پیری ریگولر بولا ہے ریگولر فور انڈرڈ لارڈ سکس انڈرڈ یہ ابھی بنایں گے بھائی یہ سارا سین ہوگا بھائی کہ یہ اسمال سی شاپ ہے ادر جلیز وغیرہ بھائی نے رکھی ہوئی ہیں سارا ٹھیک ہے یہ اس سے بنایا گا ساری مکس کرے گا ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد یہ سارا سین کر کے بنا گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساری مکس کرے گا موسیقی رول ہوں سارے کنے رول بنا کر دوں گے دو چار چار چلو کوئی بات نہیں چار رول بنا دو یہ سارا اس طرح اس نے بنا دیا ابھی بنایا گا یہ منی رول دی چار منی رول بنا کے دیکھا ریگولر میں ساری مکس کر کے اس نے نا مال تیار کر دیا ڈائی ڈائی its arkadaşlar ویدی کچک nu اما به ですی ڈائی اس ڈائی اس یہ تیار ہو گیا جی لو بیری ریگولر جو بولا تھا سوس باس یہ تیار ہو گیا جی یہ باہی نے تیار کیا اچھا اس کے پاس آپ نے بنانے کیلئے آنا ہے یہ اچھا تیار کرتا ہے ہاں جی گائز یہ کچھ سین ہے جی کیکا مال کا وہاں سے ہو کے گھن کے یہاں سے ادھر آئے ہیں ابھی چلتے ہیں ہاں کے جی تو گائز ابھی یہاں رکی ہیں شگر کے جوز ٹرائی کرنے لگے گھنے کا جوز سمال جو ہے ٹو ہنڈرڈ کا ہے ٹھیک ہے اور میڈی ام ٹو فیفٹی کا ہے یہ شاپ ہے یہاں سے ٹرائے کرنے لگے گھنے کا جوز جی اس پہ نکلے گا گھنے کا جوز آگیا ہے ابھی ٹرائے کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں لندن بس یہ جا رہی ہے لندن بس لندن بس یہاں میں گیگا وال میں بھی لندن آ گیا ہے لاس فلور ہے فوڈ کو اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا جی تو جاہے اوپر والے فلور میں آ گئے ہیں یہ لاس فلور ہے لاس فلور میں یہ برڈز وغیرہ توتے ہاتھ پہ بٹھا ہیں پکچرز لیں تصویریں لیں یہ آپ کو چارج کرتے ہیں یہ لگتا ہے مجھے گھسے میں ہے یہ بیٹھنا نہیں چاہ رہا کسی کے پاس ہاتھ میں بیٹھ کتنی پرائز ہے اس کی ہاتھ میں بٹھانے کی ٹو ہنڈرڈ پکچر لینے کے لیے جونسہ مرضی ٹو ہنڈرڈ کے آ رہا جونسہ مرضی ہاتھ میں بٹھانے جی تو گائز یہ فوڈ کو اور ایلیا ہے یہ سارا فوڈ کو اور ایلیا ہے یہ ساری فوڈ کی شاپس ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے شانہ کھا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کون ہے کیا کہہ رہا ہے ہے کون ہے موٹو چاچو ہے پتلو چاچو ہے چاچی تھا ٹیٹ بھار لیا ہے موٹو چاچی تھا ٹیٹ بھار لیا ہے ایک ہرکت کی تھی ہے تو موٹی چاچی آس کا پیٹ پکڑ لیا ہے یہ جی چاچو موٹو ٹھیک ہے اور چاچو موٹو کے ساتھ چاچو موٹی بچوں کے خوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر فوڈ سیکشن میں ابھی کھانا شانہ کھا لیا ہے کھانا شانہ کھا گیا ابھی نکلتے ہیں نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ موٹو چاچو جی نیچے جانے کیلئے جی لیفٹ بھی ہے جو گراؤن فلور میں نیچے جانا چاہتا ہے گراؤن فلور میں لیفٹ بھی آپ کو لے کے جا سکتی ہے بھائی ہے ساتھ یہ کیا مار بھال ہے چلیں جی گراؤن فلور آ گیا جی تو گائز گراؤن فلور میں یہ ہے جی لندن بس سرویس اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کے آپ پورا جو مال ہے وہ گھوم سکتے ہیں یہ پورے مال کا سین ہے اوپر سے ہم لوگ نیچے آئے ہیں سارا گھوم کے آئے ہیں مال بہت ہی اچھا ہے یہ جو بنا ہوئے ہیں سسٹم گولکریس جو ٹاورز بن رہے ہیں ٹاورز میں جو فلیٹس وغیرہ سیل کر رہے ہیں یہ وہ والا سین ہے سارا یہ وہ سین ہے سارا ٹھیک ہے وہ فرسٹ فلور ہے گراؤن فلور سیکنڈ فلور یہ سارا ہم لوگ گھوم کے بھی آئے ہیں یہ ٹرین بھی جاتی ہے مال بہت اچھا بنا ہوئے ہیں فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے مال سب کو ریکمنٹ کرتا ہوں جو لوگ بھی باہر یوکے سے آئے ہیں یہ پاکستان میں ہی ہیں سارے ضرور ادھر گیگا مال آئیں گیگا مال آکے گھومیں پیریں کھائیں پیئیں انجوائے کریں لائے فیملی کے ساتھ آئیں یہ سارا سین ہے اچھا جی دل برائے فروح قیمت صرف ایک مرسد دراہت یہاں ہوتا جی گیگا مال کا ویلاگ فینش الحمدللہ آج بہت انجوائے کیا ہے ڈینو ویلی بھی گھومے ہیں منال بھی کیا ہیں دیکھی ہے اور گیگا مالمی ابھی دیکھ لیا ہے ویلاگ کو یہیں پینٹ کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ